السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوشل میڈیا پر ایک مفتی صاحب کا یہ ویڈیو خوب وائرل ہو رہا ہے جس میں یہ اپنی بیوی سے بائک چلوا رہے ہیں خود پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بول رہے ہیں کہ اپنی بیویوں کو بائک چلانا سکھاؤ تاکہ ضرورت پڑھنے پر کبھی تم تھک جاؤ تو تمہاری بیوی بائک چلا سکے اب اس پر دو طرح کی باتیں کی جاری ہیں ایک تو وہ لوگ ہیں جو نیگٹیف بات کر رہے ہیں بہت زیادہ یہ تو نجائز ہے حرام ہے غلط ہے مفتی پاگل ہو گیا یہ وہ اور ایک وہ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی آسواناللہ ماشاءاللہ حد سے زیادہ اس کو اپریشیئٹ کر رہے ہیں تو مجھے لگا کہ کچھ ضروری باتیں جو شریعت کے مزاج کے مطابق ہیں جو شریعت کی تعلیمات ہیں وہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں کیونکہ دیکھئے دو طرح کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ایک گھر کی ذمہ داری ایک گھر سے باہر کی ذمہ داری گھر کی ذمہ داری اللہ تعالی نے عورتوں پر رکھی ہے گھر سے باہر کی ذمہ داری اللہ تعالی نے مردوں پر رکھی ہے ہے نا اگر عورتیں یہ سمجھنے لگیں کہ میرے اوپر جو ذمہ دی گئی ہے یہ تو بہت چھوٹی ہے مجھے قیدی بنا کر رکھ دیا گیا ہے گھر کی چار دیواری میں ہے نا اور وہ گھر سے باہر کی جو ذمہ داریاں جو مردوں کے اوپر ہیں ان کو کرنے کو فخر سمجھیں اور لوگ ایسا کروانے پر فخر محسوس کریں تو ظاہر ہے شریعت کے مزاج کے خلاف ہے یہ چیز اور پھر اس سے ایک مضبوط نظام ہمارے گھر کا نہیں بن سکتا ایک مضبوط خاندان بچوں کی اچھی تربیت وجود میں نہیں آ سکتی تو شریعت نے گھر کی ذمہ داری عورتوں پر رکھی ہے گھر سے باہر کی ذمہ داری مردوں پر رکھی ہے مردوں کے اوپر ہے کمانا مردوں کے اوپر ہے بیوی بچوں کے خرچے اٹھانا ہاں عورت بھی اگر یہ کرے تو مجبوری میں تو جائز ہے لیکن عورت کے لیے کمانا یہ پسندید عمل نہیں ہے شریعت کے مزاج کے یہ خلاف ہے شریعت نے تو یہ کہا کہ عورتیں گھر میں رہیں قرار سے گھر میں سکون سے رہے گھر کی ذمہ داری کو سمالیں گھر کی پوری ذمہ داری عورتوں پر گھر کی شہزادی بنا دیا اللہ تعالی نے عورتوں کو اور مردوں سے کہا کہ کمانے جاؤ کما کر لاؤ بیوی بچوں کے خرچے اٹھاؤ اب عورت بھی کوئی کماری ہو تو جائز ہے لیکن یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے شریعت کا مزاج یہ ہے کہ عورتیں گھر میں رہیں مرد کما کر لیں بدرجہ مجبوری جائز ہے مالی جی کسی کا شوہر کام نہیں کرتا ہے یا کسی کا شوہر ہے ہی نہیں یا بیمار پڑھا ہوا ہے تو عورتوں کو بدرجہ مجبوری گھر سے باہر جانا کمانا یہ جائز ہے پردے کے دائرے میں رہتے ہوئے اسی طرح سے آپ سمجھو گھر سے باہر کی جو ضرورتیں ہیں سبزی لانا اور گھر کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں باہر سے پوری ہوتی ہیں وہ سارے کام مرد کے اوپر ہیں آج کل عورتیں بھی کرتی ہیں لیکن یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے شریعت نے یہ پسند کیا ہے عورتوں کے لیے کہ وہ گھر سے بلا ضرورت باہر نہ نکلیں بس گھر سے باہر کی جتنی بھی چیزیں مرد پوری کریں اب عورتیں سبزی لینے جاتی ہیں جیسے کہ مرد لے کے نہیں آتے ارے تم لے آنا جا کے تو عورتیں لینے جاتی ہیں تو یہ جائز ہے لیکن شریعت کے مزاج کے خلاف ہے آپ صحابہ اکرام کی لائف کو اگر پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو صحابیات ہیں جو صحابہ اکرام کی بیویاں ہیں وہ گھر کی ذمہ داری کو مضبوطی سے سمالتی تھی بچوں کی تربیت گھر کی صفائی سترائی گھر میں کیسے ساری چیزیں مینج ہوں گی انہوں نے گھر کی ذمہ داری کو ایسے مضبوطی سے سمالا ہوا تھا کہ ایک مضبوط خاندان وجود میں آتا تھا بچوں کی اچھی تربیت ہوتی تھی اب اسکوٹی چلانا کار چلانا اس کو بھی آپ سمجھو ضرورت پر تو عورتوں کے لیے جائز ہے سمجھ رہو لیکن شریعت کے مزاج کے خلاف ہے شریعت کا مزاج یہ نہیں ہے کہ عورتیں اسکوٹی چلائیں گھڑلے سے کار چلائیں یہ باہر کی جتنے بھی کام ہیں وہ مردوں کے لیے ہیں اب مان لیجئے اس کو پیراوڈلی اگر کہا جائے فخریہ کہا جائے کہ عورتیں ماشاءاللہ کار چلا رہی ہیں بائک چلا رہی ہیں جیسے کہ آج کل کوئی عورت کماری ہو خود سے تو اس کو کہا جاتا ہے یار کتنی زبردست عورت ہے تو وہ عورتیں جو گھر کی ذمہ داریوں کو مضبوطی سے سمالتی ہیں اور گھر سے باہر کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو اس سے مطلب نہیں ہوتا ہے وہ احساس کمتری مبتلا ہوتی ہیں وہ سوچتے ہیں یار ہم تو کچھ کری نہیں رہے ہیں حالانکہ قرآن میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمائے وَقَرْنَا فِي بُوِيُوتِكُنَّا کہ گھر میں قرار سے رہو گھر کی ذمہ داریوں کو مضبوطی سے سمالو یہاں تک کہ اللہ کے نبی کا ارشاد دیئے کہ گھر میں پڑی جانے والی نماز عورت کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے ہاں مسجد میں جانا جائز ہے لیکن گھر میں جو نماز پڑھی جائے یہ بہتر ہے عورت کے لیے عورت کے لیے گھر سے بلا ضرورت باہر نکلنا یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے مجبوری میں جائز ہے اب جو چیزیں مجبوری کی تھیں اس کو ہم نے نارمل بنا دیا جیسے کہ عورتوں کو کار چلانا چاہیے اب کار چلانے والی عورتیں بائک چلانی والی عورتیں اور مردوں کی برابری کرنے والی عورتیں یہ سمجھی جا رہی ہیں کہ یہ بہت بڑا کام کر رہی ہیں ان کو پراؤٹ سے دیکھا جا رہا ہے ان کی تعریفیں کی جا رہی ہیں اور اگر کوئی خاتون کے بارے میں پتا چلے کہ یہ گھر کی چار دیواری میں رہتی ہے یہ گھرے لو خاتون ہے اچھا اور یہ کیا کرتی ہیں یہ جوب کرتی ہیں باہر جوب کرتی ہیں کتنے کماتی ہیں یہ ایئر ہوسٹیس ہیں یہ کیا کرتی ہیں ٹرک چلاتی ہوں تو ایک وہ چیزیں جو عورتوں کے اوپر تھی نہیں اس کو ہم پراؤڈلی دیکھ رہے ہیں جو چیزیں عورتوں کے اوپر لازمی ہے ہی نہیں ان کو ہم فخر یہ دیکھ رہے ہیں اور جو عورتیں فخر والے کام کر رہی ہیں شریعت کے مطابق شوہر کی غیر موجودگی میں گھر کی حفاظت کر رہی ہیں بچوں کی تربیت کر رہی ہیں کھانا پکا رہی ہیں گھر کی ذمہ داریوں کو ادا کر رہی ہیں ان کو ہم کہہ رہے ہیں تو یہ مفتی صاحب کی جو ویڈیو ہے ٹھیک ہے بھائی اب اپنی بیوی کو بائیک چلانا سکھاؤ لیکن یہ بولنا کہ سب اپنی بیویوں کو بائیک چلانا سکھائیں اور لوگ اس کو جیسے اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی عورتوں کو بھی بائیک چلانا آنا چاہیے تو بھائی یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے شریعت کا مزاج یہ نہیں ہے کہ عورتیں گھر سے باہر نکلیں سبزیاں خریدیں بزاروں میں گھنٹوں بتائیں کمانے کے لیے خوب سبا سے شام تک باہر ہی رہیں یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے ہاں بدرجہ مجبوری اور ضرورت کے شریعت نے اجازت دی ہے تو جو مسئلہ جہاں تک ہے اس کو وہیں تک رکھا جائے بعض لوگ کہہ رہے ہیں یہ حرام ہے تو بھائی بلکل حرام بھی نہیں ہے بعض لوگ اس کو بہت اوپر چڑھا رہے ہیں تو ایسا بھی نہیں ہے اب مال لیجئے کار چلانے کو بائک چلانے کو ایسا ہائلائٹ کیا جا رہا ہے جیسے اس ویڈیو میں کیا جا رہا ہے تو بہت سارے لوگوں نے اس کو بہت ہائلائٹ کیا ہے اب ہر خاتون یہ سمجھے گی جو گھر میں رہنے والی ہے کہ ہم نے تو زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں ہے ہمیں بھی کار چلانا آنا چاہیے ہمیں بھی بائک چلانا آنا چاہیے ہے نا اب اپنے ہسپرنٹ سے کہے ہیں مجھے بائک چلانا سکھاؤ مجھے کار چلانا سکھاؤ دیکھو مفتی صاحب تو بائک چلانا سکھا رہے تھے کار چلانا سکھا رہے تھے کتنے مفتی صاحب اس کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ایک نظام ترہم برم ہوگا جو گھر کی ذمہ داریاں اٹھانے والی خاتون تھی وہ احساس کم تری میں جا رہی ہے غلط مسئلے معاشرے میں پھیل رہے ہیں اور کار چلانے کو کمانے کو ہی اور مردوں کی برابری کرنے کو ہی عورتیں پھر یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ پراؤٹ کے کام ہے حالانکہ عورتوں کے لیے پراؤٹ کے جو کام ہے وہ گھر کی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے ادا کرنا مرد کے لیے جو پراؤٹ کے کام ہے وہ باہر کی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے ادا کرنا مرد اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے گھر میں بیٹھ جائے تو یہ مرد کے لیے بری چیز ہے اور اسی طرح سے عورت اگر کمانے کے لیے نکل جائے خامہ خامہ آدمی کمارا ہے پھر بھی وہ نکل رہی ہے تو یہ عورت کے لیے بری چیز ہے یعنی شریعت میں پسندید عمل نہیں ہے آدمی بائک چلا کے گھر کے باہر کے کام کر سکتا ہے لیکن عورت کو پھر بھی بائک چلا کے گھر سے باہر جانا ہے تو یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے آدمی کار چلا کے عورت کو سیر سپارٹا کرا سکتا ہے گھومارا ہے لیکن عورت کو پھر بھی اکیلے کار چلا کے یا آدمی کے برابر بن کے رہنا ہے تو یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے تو یہ چند گزارشات میری آپ سے تھیں جو میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور شریعت کا جو مزاج ہے اسی مزاج کے مطابق اپنی بیویوں کو تفریح بھی کرائیں اپنی بیویوں کو چیزیں بھی سکھائیں ایسا نہ ہو کہ ہم حد سے آگے بڑھ جائیں یا حد سے نیچے چلے جائیں تو جو مفتی صاحب کی ویڈیو ہے یہ نہ تو حرام ہے اور نہ یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے ٹھیک ہے بدرجہ مجبوری اور بدرجہ ضرورت تک ٹھیک ہے اس کو اپریشیٹ اور ہائی لائٹ اور اس طرح سے کہ عورتوں کو یہ کروانا ہی چاہیے یہ بلکل بھی شریعت کے مزاج کے مطابق نہیں ہے اس کے لئے کوش شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ